موسیقی کب وقت ہوا ہے آدھی رات تک کی خاص رپورٹ کا محبت میں اندھے ہو جانے والوں میں انسان اکیلے نہیں تحصیل لیاقت پور میں رہنے والے بشیر کے عشق میں گرفتار ہو گئی دو جن زادیاں اور محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان چھڑ گئی خطرناک جنگ دیکھتے ہیں آدھی رات تک کی خاص رپورٹ یہ ہے پنجاب کی تحصیل لیاقت پور کا رہنے والا بشیر بشیر سمنٹ کی جالیاں اور چولیں بنا کر کرتا ہے بچوں کی روٹی کا انتظام ہونی دنیا میں کبھی رہتا ہے انسانوں کے ساتھ زمین پر انسانوں کی دنیا سے جنات کی دنیا تک کا سفر وہ کرتا ہے پلک جھپکتے یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً چب والیس سال پہلے کا جب بشیر تھا نوجوان وہ دوستوں کے ساتھ نہا رہا تھا ایک نہر پر اس دوران بشیر نے قریب ہی ریلوے لائن کے پاس کھڑی دیکھی دو خوبصورت لڑکیاں جو اسے بلا رہی تھی اشارے سے بشیر نے بدلے جلدی جلدی کپڑے اور لڑکیوں سے کچھ دور کھڑا ہو گیا جا کر لڑکیوں نے اسے بلا لیا اپنے پاس قریب جانے پر بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی ان میں سے ایک لڑکی تھی سلطانہ جسے وہ پسند تو کرتا تھا لیکن اپنی پسندیدگی کے اظہار کی اس میں حمد نہ تھی سلطانہ کے ساتھ تھی اس کی ایک سہلی بشیر کو قریب پا کے سلطانہ کی آنکھوں میں تھی ایک عجیب سی پوری سرار چمک اس ملاقات کے بعد بشیر اور سلطانہ کی ملاقاتیں بن گئی معمول دونوں اکثر اسی ریلوے لائن کے قریب ملا کرتے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے ان کا پیار بڑھتا جا رہا تھا پھر ایک دن سلطانہ نے بشیر سے کہا اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے بشیر نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ دے دیا سلطانہ کے ہاتھ میں اسے کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے سلطانہ نے بشیر کا ہاتھ تھامتے ہی اس کے پیر پر رکھ دیا اپنا پاؤنگ اور یک یک بشیر کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی وہ پلک جھپکتے ہی جا پہنچا انسانوں کی دنیا سے باہر سلطانہ کے روپ میں بشیر سے ملاقات کرنے والی در حقیقت تھی ایک جنزادی شمیم اور بشیر پہنچ چکا تھا جننات کی دنیا میں موجود شمیم کے گھر جہاں موجود تھے شمیم کے گھر والے بشیر اس واقعے پر پہلے تو ہوا حیران اور پھر جیسے ہی اس کے سمجھ میں آنے لگا یہ سارا تلسم تو وہ ہونے لگا پریشان اس میں پکڑ لیا اپنا سر پھر جنزادی شمیم نے ساری حقیقت بتائی بشیر کو اس وقت جنزادی شمیم کے گھر پر موجود تھی اس کی ماں اور بڑا بھائی بشیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہنچ چکا تھا جننات کی دنیا میں لیکن حقیقت تھی اس کی نگاہوں کے سامنے اب وہ ہو گیا خوف زدہ کہ یہاں سے واپس پہنچ سکے گا اپنے گھر خیر و آفیت سے یا یہ جننات یہی اسے قید کر کے رکھ لیں گے مگر شمیم تھی واقعی دل و جان سے بشیر پر عاشق اور وہ اپنے عشق کا ذکر کر چکی تھی پہلے ہی ماں اور بھائی سے اب وہ فوری طور پر چاہتی تھی کہ بشیر سے ہو جائے نکاح شمیم کے جنزاد بھائی نے اسے کیا منع کہ اس طرح ایک انسان سے نکاح نہ کرے لیکن شمیم تھی بڑی زدی اور دھن کی پکی اور آخر اس کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اس کی ماں اور بھائی کو یوں آنن فانن بلایا گیا قاضی کو اور پڑھوا دیا گیا بشیر اور شمیم کا نکاح یہ تھی ایک عجیب شادی جو ایک انسان اور جنزادی کے درمیان ہوئی تھی شمیم روز ملنے آتی تھی بشیر سے اور دونوں رہتے تھے بہت دیر ایک ساتھ لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں ساتھ ساتھ نہ دیکھ سکتا تھا بشیر نے ایک دن سارا واقعہ بتایا اپنی ماں کو پھر بشیر نے اپنی ماں کے اسرار پر شمیم کو آمادہ کیا کہ وہ ظاہر ہو ماں کے سامنے بشیر کی ماں نے جب دیکھا خوبصورت جنزادی بہو کو تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی جنزادی ہے بشیر اور جنزادی شمیم کی زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی یہ اجانک آ گیا اس میں خوفناک بھونچا اس کے اشارے گاہے گاہے دے رہی تھی شمیم مگر بشیر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا اصل میں پہلی بار شمیم سے ملنے کے لیے شمیم کے ساتھ آنے والی لڑکی تھی اس کی جنزاد کا ذین سلمہ سلمہ تھی عمر میں شمیم سے کم لیکن طاقت میں تھی اس سے کہیں زیادہ اور سلمہ بھی دل ہار بیٹھی تھی بشیر کو پہلی بار دیکھ کر مگر شمیم نے بازی مار لی تھی اور شمیم کے بشیر سے شادی کر لینے پر تھی اب سلمہ آگ بگولا رقابت کی آگ میں جلنے والی جنزاد سلمہ اب بھی حاصل کرنا چاہتی تھی بشیر کو محبت میں شکست پر سلمہ بن گئی تھی بشیر کے دشمن اسی لیے اس نے مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا بشیر کو اور اس کے گھر میں ہونے لگے تھے اچانک ڈراؤنے اور پر اسرار واقعات سلمہ اترائی تھی کھلی دشمنی پر کبھی وہ بشیر کے خوابوں میں بھیانک شکلیں بنا کر اسے ڈراتی وہ کبھی سوٹے میں چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتی بشیر کو ان واقعات کے دوران شمیم ہو چکی تھی پر اسرار طور پر غائب سلمہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور بشیر کا دل شمیم کے سوا کسی اور کا تمنائی نہ تھا کبھی اس کے گھر میں ٹوٹنے لگتے اچانک برتن اور کبھی کھڑکیں اندروازے خود بخود ہلنے لگتے زور زور سے بشیر اس صورت حال سے تھا بہت پریشان اور شمیم تھی غائب ایسا لگتا تھا کہ سلمہ بشیر کی محبت نہ پا کے لے لے گی اس کی جان بشیر پھر چکا تھا جنزادیوں کے درمیان دونوں اس کی محبت میں تھی گرفتار ایسے مشکل وقت میں بشیر کی ملاقات ہوئی جنات اور کال علم کا توڑ کرنے والے آملوں حافظ صدیق اور حافظ نعیم عثمانی سے جنہوں نے مورچہ لگا لیا جنزادی سلمہ کے خلاف بشیر کے گھر میں سلمہ کی جان چھوٹنے کے بعد لوٹ آئی اس کی جنزاد بیوی شمیم ایک دفعہ پھر بشیر کے پاس جن دونوں پہلی کی طرح رہنے لگے ایک ساتھ ہنسی خوشی لیکن قدرت کو ابھی ان دونوں کے کچھ اور امتحان بھی تھے مقصود بشیر اب اپنی منگے تر کامن بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ تھی اس کی ماں کی خواہش اور جب جنزادی شمیم کو یہ معلوم ہوا تو وہ ہو گئی آت بھولا اور اس نے بشیر کو سوطن آنے کی اجازت دینے سے کر دیا صاف انکار شمیم کے انکار کے بعد بشیر ایک مرتبہ پھر پھنس چکا تھا مشکل میں ایک طرف اس کے ماں باپ اور خاندان تھا تو دوسری طرف جنزاد بیوی جس کو بشیر کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس مشکل کا کوئی اور حل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بشیر کو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا جنزاد شمیم کے حقیقی بھائی نہیں بھائی نو آگے وہ کھڑکائی جناب کے مہتنو پہلے روکیا سی نا بھئی انسان ہے یہ سادھی بھی کرے گا کومنار بھی چلے گا سب کچھ کرے گا تے جی تو نہیں مڑی تے خون کیوں رون لے گی خونے نو کرنے سادھی اور اس طرح شمیم نے اپنے بھائی کے فیصلے کے سامنے ڈال دیئے ہتیار بشیر نے اپنی منگیتر کامین بیوی سے کر لی شادی اور پھر کچھ عرصے بعد آگے حالات ہوئے کچھ ایسے کہ بشیر کو اپنی بیوہ بھاوی سے بھی کرنا پڑا اچانک نکا اب بشیر ایک جنزادی سمیت تین بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی سے ہے مطمئن اگرچہ بشیر کی دونوں بیویوں نے جنزادی سوتن کو تو نہیں دیکھا لیکن شمیم کے گھر آتے ہی وہ جان جاتی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے ان کے درمیان جو موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا کسی کو بشیر یہ کہانی سب کو نہیں سناتا کیونکہ موجودہ دور میں اس حیران کن کہانی پر کون یقین کرے گا لیکن بشیر اپنی زندگی سے ہے پوری طرح مطمئن